بسم اللہ ماشاءاللہ سفر کا مہینہ شروع ہوا ہے اور اس کے شروع جو اشرا ہے پہلا اشرا اس میں چھ سات آٹھ تاریخ جو ہے وہ دعائے حضب البحر کی زقاة ادا کرنے کے لئے بہت ہی امدہ اور بہترین تاریخ میں ہیں اور ان تاریخوں میں جو شخص اعتقاف کے ساتھ تمام ترق کے ساتھ اور ترق کی شرائط کے ساتھ اور اجازت کے ساتھ احرام کے ساتھ اس کی زقاة ادا کرتا ہے اس کو اس کی بہت فضیلت اور برکات حاصل ہوتی ہیں اور مزرگان اکرام کے مطابق وہ اس کا آمل ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد مدامت شرط ہے اس میں اور جو بھی اس کا عمل کرے وہ عمل کے اختتام کے بعد ایک جانور کا زبا ضرور کرے حضب توفیق گائیں کرے بکرا کرے اونٹ کرے دنبا کرے اگر کچھ نہیں میں اثر تو ایک مرک کرے اس کی زقاة بہت محصر اور مضبوط ہو جاتی ہے روز آنا کم از کم ایک بار فجر اور ایک بار اثر میں اس کو اپنے ورد میں رکھیں اب بات بزرگوں نے اس میں اعتصام اور استعتام کے ساتھ پڑے اچھا یہ ان کے لئے ہدایت ہے جو باقاعدہ طور پر اس کے ذریعے علم روحانیت میں قدم رکھنا چاہتے ہیں یا عملیات وغیرہ کے شوقین ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اعتصام اور استعتام کے ساتھ پڑ لیں لیکن اگر کوئی شخص صرف برکت کے لئے فضیلت کے لئے اس کے فیوزات کے لئے پڑنا چاہتا ہے تو وہ اصل عبارت کو پڑ لیں جو دعایت وغیرہ کی اصل عبارت ہے اس کو روزانہ ایک سو بیس مرتبہ پڑھ کے تین دن میں تین سو ساٹھ کر لیں اور جب وہ عمل شروع کرے تو ایک دفعہ اعتصام پڑ لیں اور جب ختم کرے تو ایک دفعہ اعتصام پڑ لیں تو بھی اس کی زکاة ہو جاتی ہے تو جو لوگ کرنا چاہیں اس کو برحل یہ بہت اچھا ٹائم ہے قیمتی وقت ہے اس دعا کے لئے اور اکثر بزرگوں نے اسی ٹائم میں اس کی زیادہ تر زکاة ادا کی ہے ویسے تو یہ پورا مہینہ سفر کا اس کی زکاة ہوئی کے لئے ہے اور آدمی دے سکتا ہے اس میں ہمارے ہاں تو ایک ترتیب اس کی یہ تھی جو قبلیہ صاحب میاں صاحب رحمت اللہ علیہ اس کی ہمیں فرماتے تھے اور اسی ترتیب سے کیا بھی تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ جب اس کی زکاة ادا کر لو تو پھر سفر کے مہینے میں تین دفعہ اس کی زکاة ادا کرو اور وہ اس طریقے سے کرو کہ تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھ کے وہ پڑھو رہے لیلہ کے لئے پھر اللہ تعالیٰ کے لئے دوسری زکاة ادا کرو وہ صرف سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرو اور تیسری زکاة ادا کرو تو سیدنا شیخ ابو الحسن اور طریقہ شادلیہ کے بدرگوں کے لئے اسحال کر دو چوتری زکاة تمہارے اپنے کام کے لئے ہوگی تو یہ بہترین طریقہ ہے اگر دیکھا جائے تو یہ عملیات میں بھی کام آتا ہے پھر روحانی ترقی بھی ہوتی ہے اور بزرگوں سے ایک نسبت خاص بھی پیدا ہو جاتی ہے ایک اس سے تو ظاہر تکاتے کہ جب ہم کسی بزرگ کے طریقے پر کوئی عمل کرتے ہیں یا کسی بزرگ کی ورد اور وظائف کو پڑھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان بزرگ کو بھی حدیعہ کریں اور میاں صاحب تو فرماتے تھے کہ ہر روز دو رکعہ نماز نفل حضرت سیدنہ شیخ عبدالعظم شادلی رحمت اللہ علیہ کو اور دو رکعہ نماز سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیعہ کرا کرو جب تک اس کی عمل میں رہو اور وہ تو فرماتے تھے کہ عام روٹین بھی بناو اس کی کہ کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ شیخ عبدالعظم شادلی کو اور روزانہ کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیعہ کرا کرو اور نماز پڑھ کرے تو اللہ جس جس کو توفیق دے وہ کرے جس کو ہمت دے ایسے عام جو رائج ہے وہ یہی ہے چھ سات آٹھ میں اس کی تین سو ساٹھ بار پڑھ لیا جائے ایک بار اب آتے ہیں تصفوف کے بارے میں کہ تصفوف کا علم اور انسان دیکھیں تصفوف کا علم اگر دیکھا جائے تو یہ علم روحانیت علم العدیان سے ہی ہے یہ دین کا ہی علم سے ہے علم من اللہ علم فی اللہ اور علم فی اللہ ایک علم علم من اللہ شریعت کا علم دین میں اور شریعت کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا علم فی اللہ طریقت کا علم اور علم باللہ معرفت اور اس میں کوئی مسائل پیدا ہوں گے تو پھر ہم جنید بغدادی اور بائی جد بستامر رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھیں گے شیخ عبدالقادر جیلانی کی طریقوں کو دیکھیں گے طریقت میں کہ ان کا کیا حکوم ہے اس معاملے یہ سمجھنا اور یہ جاننا بہت ضروری ہے نہ تو علم شریعت میں اپنی کوئی رائے ہو سکتی ہے اور نہ ہی علم تصوب اور طریقت میں اپنی کوئی رائے ہوتی ہے اور اس سے گمراہی پیدا ہوتی ہے تو تصوب کی گمراہی جو ہے وہ ہمیں شریعت کی گمراہی میں داخل کر دیتی ہے جیسا کہ آج کل ہے اب وہ صوفیہ کا نام لے کے کلندروں کا نام لے کے ملنگوں کا نام لے کے خرافاتیں ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں اس لیے کہ کیا ان کے بڑے سب کچھ کرتے ہیں نہیں کرتے تھے اپنی مدد شروع کر دیا اس لیے پہلی بات یہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ تصوف یا طریقت جو ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے تصوف اور طریقت کی ضرورت انسان کی فطرت ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت میں اپنی محبت رکھی ہے اب وہ الگ بات ہے کہ وہ عادی طور پر مفقود ہو جاتی ہے ضائع نہیں ہوتی دیکھیں ہر انسان وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو لیکن اس کے دل میں خدا کی پانے کی جستجو ہوتی ہے اب وہ ایک الگ بیعث ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے ڈھونڈ رہا ہے اور اسی لیے خدا تعالی نے بھی اپنے نبیوں کو انبیاء کو کم اشکم کم او بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام تو علیہ السلام کو انسانوں کے طرف بھیجا لوگوں کی طرف بھیجا تاکہ لوگوں کی جو طلب ہے جو ان کی پیاس ہے وہ بجھے اور وہ وہ راستہ اختیار کریں جس پہ چرکل وہ رب کو پا سکتے ہوں ہر انبیاء کا طریقہ رہا اپنا اپنا ہر امت کا طریقہ رہا اپنا اپنا مگر سراتِ مستقی میں ایک ہی رہی اور سراتِ مستقی میں کیا رہی کہ اللہ کا حکم ماننا اور اللہ کا حکم کیا رہا اس لیے کہ بلا چونچرا ان کی عطاعت کرو اس لیے کہ حکم ان کے پاس ہی آئے گا اور ان کے ذریعے ہی لوگوں تک جائے گا اور اگر ان کی عطاعت نہیں کریں گے تو ان کا حکم کیسے مانیں گے جب ان کا حکم نہیں مانیں گے تو آپ کو اللہ کے حکم سے روگردانی کریں گے اس لیے نبی کا حکم بھی ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا حکم کیونکہ اللہ کا بھیجا واہ اس کے حکم سے انعلاف کفر پیدا کرتا ہے اور ان کی عطاعت کفر کو دور کرتی ہے تو کلمہ پڑھنا شرک کو دور کرتا ہے اور انبیاء پہ ایمان لاکر ان کی عطاعت کرنا کفر کو دور کر دیتی ہے تو یہی دو گندگیاں ہیں جو ہماری روح پہ چڑھی رہتی ہیں ہمارے نفس کو آلودہ رکھتی ہیں اور جب ہم ان دو سے نکل جاتے ہیں تو پھر ہم روشنے کی طرف جاتے ہیں نور کی طرف جاتے ہیں اور ہم ظاہری عطاعت پہ پہ آجاتے ہیں زاہری عطاعت شریعت ہے یعنی طریقت طریقت جو ہے وہ دل کی عبادت کا نام یعنی کہ اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنا اور اپنے نفس کو کسافتوں سے ساف کرنا یہ طریقت ہے اب یہ باتیں انسان نہیں جانتا سوائے اس بات کے کہ اس کو خبر دی جائے اس بات تو وہ خبر دینے والے کون ہوتے وہ انبیاء ہوتے وہ رسول ہوتے اللہ انہی کے ذریعے خبر دیتا اب انہوں نے جو قائدہ قانون تمہارے لئے بنا دیا اب اس میں تمہارے لئے چون چرا کرنے کی اپنی مردی کرنے کی کہیں بھی گنجائش نہیں رہی کیوں کہ ان کے بنائے احکام اور بتائیوہ حکم اور نافس کیاوہ حکم اقل پہ نہیں ہیں خبر پر ہے اور جو چیز خبر پر ہے اس میں اقل کا کوئی دخل نہیں اب جب اس میں اقل کا کوئی دخل نہیں تو صرف اتعاد رہ جاتی ہے کیاوہ کہ اب تم کتنی اقل بند کیوں نہیں ہو مگر تمہاری اقل اس حکوم تہت رہے گی اس سے اوپر نہیں جا سکتے اگر فرض پانچ ہیں تو تمہاری اقل سے وہ چھے نہیں ہو سکتے چاہے تم کتنی اقل بند کیوں نہ ہو اور تمہاری اقل سے وہ چار نہیں ہو سکتے چاہے تم کتنی اقل بند کیوں نہ ہو اور اس پر صلی تسلیم خم کرنا ایمان ہے کہ تمہاری اقل جتنی بھی استعمال ہو مگر اس دائرے میں ہو اس دائرے سے بہار نہیں نکل لیں چاہیے اب اسی کو کمال تک لے جانے کا نام جو ہے ست آرد کے کمال تک نام لے جانے کا نام جو ہے وہ طریقت ہے دیکھو طریقت جو ہے وہ کسی پیر کا طریقہ نہیں ہے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنت کو کمال تک لے جانا طریقت ہے اب عبادت جو ہے وہ دو طرح پر ہے کہ گویا تمہیں عبادت کی عادت ہے یا عبادت سے محبت ہے کچھ لوگ عبادت عادت کے طور پہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ عبادت محبت کے لئے کرتے ہیں اور جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے اور عبادت سے محبت نہیں ہے اور عبادت کی عادت ہے تو پھر یہ عبادت نہیں ہے پھر یہ نفس کا دھوکہ ہے یہ تمہارا نفس تمہیں فریب دے رہے ہے نفس کے جو ہدھ کندے ہیں یا اس کے ترکش میں تیر ہیں بے شمار ہیں شہوت ہے لذت ہے غفلت ہے سرکشی ہے اور موتریز ہونا ہے سمجھتے ہونا موتریز ہونے کا مقصد اعتراض پھر انا ہے تقبر ہے حسد ہے غیبت ہے کسی کو ظلیل کر کے اپنے آپ کو تسخیم دینا یعنی کہ پہلے کسی پہتراز کرنا پھر اس کو ظلیل کرنا اور پھر فقر تگردن اٹھا کہنا کہ دیکھا کیسا صحیح کیا اس کو اعتراض صرف دو باتوں پہ اچھا ہے ایک تربیت کے لیے کہ انسان اپنے شاگیرت کی اپنے اولاد کی تربیت کرتا ہے تو اس کے کسی کام باتراز کرتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ایسے کرو یہ اعتراض اصلاحی ہے اس کا شریعت نے بھی حکم دیا ایک اعتراض قبر علمی ہے کسی کسی کی ہر بات پہ اعتراض کرنا بہت سارے لوگ کو عالت ہوتی ہیں ہر بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ایسے کیسے اپنی علمیت کی وجہ سے اعتراض کر اگر تم نے کسی پہ اعتراض کیا اس کا دل دکھا تو کیا اس میں اللہ ملا تجھے سب سے پہلا مہتریز کون تھا ابلیس سب سے پہلا اعتراض تو اسے نہیں کیا تھا نو اور اعتراض تقبر میں مبتلا کرتا ہے اللہ نے اس کو یہ کہ میری نافرمانی کری بلکہ یہ کہ اس نے تقبر کیا انہیں تقبر کیا کیونکہ اعتراض کے بعد ہی تقبر ہوا اور اللہ کیا فرماتا اس کے لئے کہ ہم نے اس کو کافر کر دیا دیکھو اعتراض تو ملائکہ نے بھی کیا تھا یہ تھا نا فرشت نے بھی تو اعتراض کیا تھا اللہ نے اس کو کافر نہیں کر تو پاک ہے ہر عیب سے تو جو جانتا وہ ہم نہیں جانتے لیکن شیطان نے ایسی کوئی بات نہیں کری انہیں اعتراض کیا اور اعتراض کر کے تقبر کیا لہذا کافر ہو گیا تو ہر وہ اعتراض کرنے والا جو بغیر کسی اصلاح کے لئے اعتراض نہیں کرتا وہ متقبر ہو جاتا وہ تقبر میں کر رہا ہوتا ہے اس سے بچنے کا حکم کیوں کہ یہ نفس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو چیز تمہارے نفس کو تسخین پہنچانے لگے وہ گمراہی کا دروازہ کھولتی ہے سوائے اس بات کے کہ تمہارے نفس کو عطا ات میں تسخین ہو اور عطا میں اس کو تسخین نہیں ہوتے کیونکہ یہ مارا ہے اس کانے والا اُبھرتا ہے آئی نہیں سمجھ بات اس میں چونکہ چار انصر ہیں شیطان ایک انصر سے تھا تو اس کی سرکشی کمال پر تھی اور انسان میں چار انصر ہیں آگ جو سرکش ہے اس لیے انسان میں جو ہے حبیث ہے اس لیے اس میں شہوت ہے آج تمہارے پاس لاکھ روپے آ آجائیں کل تم چاہو گے دو لاکھ آجائیں پرس چاہو گے تین لاکھ آجائیں ایک لاکھ سے تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا جب کہ ایک لاکھ تمہارے لیے سال تک کافی ہو جائے چاہے تو یہ ایک مثال ہے یہ آگ کی خصوصیت تو اس آگ کو ٹھنڈا کون کرتا ہے اللہ کی محبت ورنہ یہ جب جل رہی ہوتی ہے تو سب کچھ کھانا چاہتی ہے تو یہ جو آگ کا انصر ہے آگ ٹھنڈی کس پر ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو فرمایا تھا یا نار کون برد و سلام ان علی ابراہیم ابراہیم کے لئے سلام بھی بن جا تو اگر سالک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت پیدا ہوتی ہے تو یہ شہوت کی آگ بجھ جاتی ہے یہ آگ سلامتی بن جاتی ہے تھنڈی ہو جاتی ہے بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کے حدیث میں جو ہے کہ قبر ہی انسان کی شہوت اور حبیث کو ختم کرتی ہے مٹی ہی اس کو ڈالنا آئی نہ سمجھ بات اب یہ تو اینڈ ہے آئی نہ سمجھ بات حضرت ابراہیم علیہ سلام میں اللہ کی محبت کیسی تھی آپ کے پاس پانچ بگریوں کے ریوڑ تھے ایک بار فرشتوں نے آن کے کہا کہ اے ہمارے رب ہم ابراہیم تیرے بندے کو آزمائیں جا کے یہ تس کتنی محبت کرتا رب تعالیٰ نے فرمایا جاؤ آزماؤ تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ سلام آرام فرمارے تھے درست کے پاس تو انہوں نے پیچھے کھڑ ہو کے فرمایا سبو ہن قدوس رب بنا رب الملائکت وال روح آپ نے آنکھ کھول کے دیکھا اور آپ نے فرمایا کون تو فرشتہ سامنے آگیا انسانی شکل میں اس نے کہا میں ہوں تو آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ اور دور آئیے لب اس نے مجھے کیا فائدہ ہوگا تو آپ نے فرمایا میرا ایک ریول تیرے لیے ایک بار اور کہ دی اس فرشتہ نے ایک بار اور کہ دیا ایک ریول لے لیا اس طرح بعض روایت میں تین مرتبہ بعض میں پانچ مرتبہ ہے کہ ان فرشتہ نے کہا اور آپ نے ریول دیتے رہے اس کو اور جب ریول دے چکے تو پھر زار و قطار رونے لگے تو فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم تم واقعی اللہ سے محبت کرنے والے ہو اللہ کے خلیل ہو ہم تو فرشتے ہیں اس ریول کا ہم کیا کریں گے ہم تمہاری آدمائش کے لیے آیت یہ رکھو چلے گئے تو شہوت کی اور اس حویث کی آپ کو کیا ختم کرتی ہے اللہ کی محبت اب دوسرا انصر ہمارے اندر جو ہے وہ پانی یعنی کہ آپ اس کی خصوصیت ہے نفس میں جو اس کا عمل ہے اور اس کی خصوصیت پائی جاتی ہے وہ ہے پھیلنا راستہ بنانا دیکھو یہ ترقیب لگاتا رہتا ہے اپنی تسخین کے لیے ترقیب لڑاتا رہتا راستہ بناتا ہے ذرا بھی اس کو راہ مل جائے اسی طرف کو چل دیتا ہے ہے نا بہو ہے یہ اور جذبات میں انسان بہتا ہے غصے میں انسان بہ جاتا ہے خواہش میں بہ جاتا ہے اچھے اور بڑے کی تمیز ختم کر بیٹھتا ہے پانی کس کے لئے مزخر ہوا تھا حضرت موسی علیہ السلام کے اور بندہ جو ہے وہ کتے کی طرح ہاں بنے لگتا ہے اس وقت یہ نفذ کتے کی طرح ہو جاتا ہے کہ جب تک اس کا مقصد پورا نہ وہ بھوگتا رہے اور ہاپتا رہے اچھا اب اس کا تم کام پورا کر دو اس کی خواہش کو پورا کر دو اس کے بعد بھی یہ زبان نکال کے ہاپتا رہے گا جس کا موبند نہیں ہوگا ہوا کسی لئے مستخر ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام آپ آپ کا قبضہ کیسا تھا ایسے ہی قبضہ چاہیئے اس کو قابل رکھنے کے لئے آخری انسر اس کا خاک ہے مٹی ہے یہ ان سب کو اپنے اندر پالتی ہے اور سب کو اپنے اندر پوشیدہ کر لیتی ہے اور اس کے حالات ایسی ہوتی ہے جیسے ریاکار عابد اور ریاکار متقی اس میں ریاکاری ہے تو پہلے میں جو نفس کی جو ہتیار ہیں سرکشیاں ہیں ان کو مٹانا پڑتا ہے کیوں اللہ سالہ فرماتا ہے نا قد افلا من تزقا وہ فلا پا گیا جس نے اپنا تزقیہ کیا اس کے بعد بس ذکرہ رب ہی فس بھی ہے کیوں یہ حکم کی تعمیل کر رہے ہیں وہ بغاوت نہیں کر رہے باغی نہیں ہے آسی ہیں مگر باغی نہیں ہے تو اس لئے اس کا بھی فائدہ ہو اب یہی شریعت کا حکم ہے نا نماز پڑھنے کا روح تکنے کا اب اسی کو کمال تک پہچانا اور اپنا تذکیہ کر کے یہ سب کچھ کرنا ہے طریقت اب جتنے بھی اس سے بڑا کو کام ڈھونڈتا ہے لوامہ یہ ہے کہ کوئی کام کر لیتا ہے تو پھر نادیم ہوتا ہے یہ میں نے غلط کیا ہو گیا مگر غلط ہوا توبہ کرو رجوع کرو یہ دوسرا سٹیپ ہے یا چھ سٹیپ ہے تیسرا سٹیپ ہونے ہی نہیں دینا اور اس بات سے سکون حاصل کرنا کہ میں نے نہیں ہونے دیا اللہ نے مجھے توفیق دے دی کیونکہ یہ توفیق بلہ بھی ہے بات کیونکہ جب بندہ نیکی کرنے جاتا ہے گناہ کے کام سے رکھنا چاہتا ہے تو یہ کتلے کی طرح بھوگنے لگتا ہے اور شیطان اس کو چھیڑتا رہتا ہے کہ بھوگ اور تو اس بھوگ اور تو بھوگ پھر سنے گا پھر دوسرا کام وہ یہ کرتا ہے کہ وسوسہ ڈالتا ہے یہ اس کی سن لے کیا کہ رہی ہے شاید تیرے فائدے کی بات ہو اور بندے کے دل میں وسوسہ آیا وہ کابو ہوا بد کمانی بہت بری چیز ہے اور بندے کی سب سے زیادہ بد کمانی کس سے ہے یہ لوگوں سے کم بد کمان ہوتا ہے یہ اپنے رف سے زیادہ بد کمان ہے یہ جانتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے میرا ہر کام اس کے سامنے ہے مگر یہ بد کمان رہتا ہے کہ پتہ نہیں چھوڑ دے گا کیا ہوگا کیا کرے گا کیا کہے گا معافی مگ ڈوں گا تو یہ بد کمان ہی ہیں اس سے اچھا گمان کر کہ رب مجھے سے لڑنے کی توفیق دے کہ تو قدرت والا ہے تو مانے ہیں تو روک سکتا ہے میری طاقت نہیں ہے میری مدد کر اس خیال کا آنا بھی توفیق الہی ہے یہ توفیق آ جائے اب گناہ سے نفس سے لڑنا اس کی طرف اتفات نہ کرنا اور یہ سب کچھ کر کر دل کو اتمنان ہونا کہ میں نے اپنے رب کی بات مانی اپنے نفس کی نہیں مانی اس پر اتمنان ہو جانا یہ نفس مطمئنہ کی طرف جاتا ہے اور جب بندہ نفس مطمئنہ کی طرف جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی طرح نظر استفاد کرتا ہے اس کے دل میں اپنی محبت کو پختہ کرتا ہے اس کے دل میں اپنی محبت کو پختہ کرتا ہے اور جب اللہ کی محبت پختہ ہو جاتی ہے تو وہ نفس کے مقام راضیہ میں داخل ہو جاتا ہے اور جب مقام راضیہ میں داخل ہوتا ہے مطمئنہ کے بعد تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے کہتا ہے کہ ارجی پلٹ گیا میرا بندہ میں نے تو کہاں بھیجاتا ہے اس کو یہ پلٹ کر آ گیا راضیہ راضی ہو گیا اگر یہ مجھ سے راضی ہو گیا میں بھی اس سے راضی ہو گیا یہ عالی درجہ کا مقام آگیا کہ رب بھی راضی ہو گیا پہلے راضی ہونا اپنا ہے پہلے تو راضی ہو اور جب تم بھی راضی ہو گئے اور وہ بھی راضی ہو گیا پھر وہ کہتا ہے ادھ خلیفی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ یہی فلا کا مقام ہے جب اس نے فرمایا کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ فلا ہو گئی آسل آئی نہ سنجھ بات لیکن اس کے لیے اتنی آسان بات اب ادھ خلی جنت مقصد جنت کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ نے جنت بنائی اس میں داخل کر دے گا اصل جو یہ ریاضت کرتے جو یہاں تک آتے ہیں ان کے لیے جنت جو ہے وہ دیدار ہے رب کا وہ اپنا دیدار کراتا ہے اپنے بندوں کو اور وہ دیدار کا دنیا میں ہی ان کو ہوتا ہے خواجہ میر در ایک بہت بڑے قادریہ سفزدے کے بزرک سے دیلی میں یہ اور شاعر بھی بڑے کمال کے س آپ فرماتے ہیں کہ تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا ہجاب یار سے ہم تو خود ہی کھلی جب آنک کوئی پردہ نہ دیکھا پھر کوئی پردہ نہیں رہتا یہ ہے تمہیں کہاں بھیجائے عالم ناسود میں عالم اسفل میں ارجی پلٹا کہاں پہ عالم 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 لاہود تو کچھ بھی نہیں ہے اب یہ تو بندے کی پرواز ہے کہ جبروت جبروت ملک میں لاہود میں ہاؤود میں باہود میں منہود میں ان عالم کا عالم یقین پر ہے بس کتنا ہے جتنا یقین اتنی پرواز آئی نہ سمجھے بات تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب دونوں بہام راضی ہو گئے تو دیدار ہو گیا اب جب دیدار ہو گیا تو تجلی ہو گئی اور جب تجلی ہو گئی تو بقا ہو گئی فنہ وہ کر چکا تجلی بقا کے لئے ہوئی موت قبل موت کے مرجہ مرنے سے پہلے تو وہ مر چکا اپنی خسائل رضی اللہ کو ختم کر کے اپنے نفس کو تابع کر کے وہ مر چکا اپنے ارادے کو اپنے رب کتاب کر دیا اب جب تجلی ہوئی تو بقا حاصل ہو گئی اب جب بقا ہوتی یہ بندے کو حاصل تو وہ پھر مر کر بھی نہیں مرتا کیونکہ موت تو اس کو آنی ہے مگر ایک قانون کے تحت اور وہ ایک وقت کے لئے اس نے اس کا صرف ذائقہ چکنا ہے کسی پر وارد ہو جاتی ہے اور قائم ہو جاتی ہے اور کوئی ذائقہ چکتا ہے کیوں کہ موت اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی صفت کا ایک فیل ہے صفت ممید کا فیل موت ہے اللہ کی تمام صفات کار فرمائیں تو وہ بھی اس صفت سے گزرتا ہے اس کے فیل سے مر تو پہلے چکا ہوتا ہے وہ بس وہ اس کا ایک ذائقہ چکتا ہے قانون کے تحت کہ اللہ کا قانون ہے یہ اور اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا جب تک وہ نہ چاہے جس پہ چاہے کر بھی دیتا آج تک حضرت موت کو بھی موت آج نہیں جب اس صفت کا ظہور ہوگا تو پھر موت کو بھی موت آج جائے گی اب وہ لوگ جو اس منزل سے درجے سے گزر جاتے ہیں اس کو ہر آدمی نہیں سمجھتا ہے نا یہ بات کیوں کہ وہ بندہ اللہ کی کسی ایک صفت کا پھر مظہر ہو جاتا ہے اب وہ جب مر جاتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کی روح جسم قبر میں ہوتا ہے اور روح عالم بالا میں مگر اس پہ جو تجلی ہوئی تھی وہ تجلی اس کا کنکشن نہیں ختم ہونے دیتی اور اس کے تصرفات اس کے حیات سے ستر گناہ تک اوپر اور بڑھ جاتے ہیں بعض بزرگوں نے ستر ہزار تک کہ بڑھ جاتے ہیں اس کے پھر قرب اور بید ختم ہو جاتا ہے دیکھو روح کا بڑا کمال ہے روح ایک عجیب چیز ہے یہودیوں نے مشریکین مکہ سے کہا تھا کہ تم سوال کرنا ہو اگر وہ واقعی نبی ہیں تو وہ کہیں گے کہ مجھے اس کا علم نہیں کیا فرمایا آپ نے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ روح کچھ نہیں بس میرے رب کا عمر ہے اور اس کے بارے میں انسانوں کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے اب روح کے کمالات اور اس کا ہاتھ انسانی عقل تو نہیں کر سکتا کیونکہ انسانی عقل روح سے ہے روح عقل سے نہیں ہے تو یہ کیا کرے گی اس کا ہاتھ انسانی عقل خلق سے ہے اور روح عمر سے تو اس کا ہاتھ کیسے کر لے گی تو ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے کہ جتنا ہمیں خبر سے وہی سے آ گیا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ نے جتنا فرما فرما دیا عقل سے نہیں کوئی اس کا علیہ اس لئے اس کے تصرفات تو بیان نہیں کر جائے سکتے لیکن یہ ضرور بات ہے کہ روح سے قرب اور بیت ختم ہو جاتا ہے یہ تجلیہ صفات المحید ہے جو روح پر ہو رہی ہے اور آپ اس میں کیا فرما رہے ہیں دنیا ایسے جسے ہتیلی پر رکھا رائی کا دام یہ بڑی کمال بات ہے کہ صبر پہ رہے آزمائش ابن زیاد نے آن کر مال و عزواب کے دھیر لگا دی لوگوں خریدنے کے لئے حضرت امام آلی مقام کے خلاف یہاں تک کہ کازیوں کو بھی خرید لیا سب کو پیسے سے خریدا اور جو پیسے سے نہیں بگرائے تو ان کو جوتے سے کنٹرول کیا زور و زیادتی سے سب نہ سبر پہ رہے اور نہ حق کے ساتھ رہے امان تو لائے ہوئے تھے تو یزید کوئی ایک آدمی نہیں ہے اس کی ایک فکر ہے ایک سوچ ہے ایک گروہ ہے جو جو تمہارے ایمان کا سودہ کرنا چاہتا ہے جو حق کی راستے سے ہٹانے کے لیے تمہیں مال و اضباب دے کر ہٹانا چاہتا ہے تمہیں رشوت دینا چاہتا ہے اور جو مال و اضباب نہ لے اس پہ جوتا چلائے تو آزمائشوں پہ سبر کرنا اور حق کے ساتھ کھڑے رہنا یہ حسینیت ہے آج بھی وہ فکر موجود ہے نہیں ہے آج بھی کیا ہوتا ہے دو دو ہزار روٹ بھگ جاتے ہیں چا چار ہزار میں دن دست ہزار میں بیچتے نہیں بیچتے تو روڑوں کو پہ لے کے بھگ جاتے ہیں کیا ہے یہ کونسا طریقہ ہے یہ یزیدی طریقہ ہے اور بھگنے والے سارے کس گروہ گئے ہیں یزیدی اور بنے پھرتے ہیں حسینی یہی ہے وَتَّوَاسُ بِالْحَقِ وَتَّوَاسُ بِالْسَبِ کہ خالی تمہارے نیک اعمال کام نہیں آئیں گے خالی تمہارا اعمال لانا کام نہیں آئے گا کام پوری بات ہی آئے گی کیا آزمائشوں پر صبر کرنا اور ہر آزمائش کے ساتھ حق کے ساتھ کھڑے رہنا یہ تصویر یہ بات سکاتا ہے سلو کس چیز کا نام اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ہی فرماتا ہے نا کہ اے ایمان والو خدا سے ڈر ہو اب ایمان لائے تو وہ یہ جو خدا سے ڈر ہے اللہ سے ڈر ہو کیوں کہہ رہا ہے خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے نا خدا سے ڈرتے بھی رو اے ایمان والو خدا سے ڈر ہو اور اس کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں مجحہدہ کرو جدوجہد کرو تاکہ تم فلا پاؤ تاکہ تم فلا پاؤ آئی نا سونیو بات تو بات یہ ہے کہ اس راستے پر سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے استقامت اور استقامت نہیں حاصل ہوتی نہیں حاصل ہوتی جب تک دنیا اور اس کے عذباب کی محبت دل میں جگہ کرے دنیا نعمتوں کی جگہ ہے نا مگر کون سی نعمت ہے کفار کی عادیت بھی ہے نا کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے کیا تکانا تو کون اپنی جنت میں سے نکلنا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرار زبان پر اور کفر دل میں تو اگر ایمان زبان پر ہو اور کفر دل میں ہو تو نتیجہ منافقت اور مومن کبھی ہدایت نہیں پاتا وہ منافق کبھی ہدایت نہیں پاتا مومنی ہدایت والا جو پختہ ہو گیا اس کی زبان بھی وہی ہے اس کا دل بھی وہی ہے علم صرف تمہیں یہی بات تو سکھاتا ہے علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے اور علم کون سا حاصل کرنا چاہیے سب سے سود من علم وہی ہے جو تجھے اللہ کا راستہ دکھا باقی سارے علم بقدر ضرورت ہیں علم نجوم ہم سیکھنا چاہتے ہیں مگر اتنا جتنا ٹائم کا پتا ہو جائے کہ نمازوں کے ٹائم کیسے معلوم کرے جائیں علم تیب اتنا ہے کہ صحت کیسے بال رہے مقصد ضرورت کہتے ہیں بقدر ضرورت ہے جتنی ضرورت ہے بس روزی کمانے کے لیے جتنے علم کی ضرورت ہوتنا کمال آنسل کرو کوئی ترکھان ہے کوئی لوہار ہے کوئی درزی ہے اس کو اتنی ضرورت ہے بس ٹھیک ہے درزی ہے تو اس کی ضرورت ہے کہ کپڑا سینہ جانتا ہو اب اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے اس کی کیوں روٹی روزی کی چلے گئے اب اس سے بھی جو علم ضرورت کے تحت ہیں وہ ہم اپنے سر پہ سوار کرتے ہیں اس میں ہم تاق ہونے چاہتے ہیں اور جو علم فرض ہے اس سے ہم بھاگتے ہیں اگر اس علم نے ہمیں خدا کا راستہ اس کی محبت نہیں سکھائی تو پھر وہ علم ہمارے لیے تاغوت ہے کیونکہ تاغوت ہر وہ چیز ہے جو تجھے رب سے دور کرے ہر وہ چیز تاغوت ہو جاتی ہے اب جب تک تجھے علم نہیں ہوگا اور تو جانے گا نہیں میرے رب کی صفات کیا کیا ہیں اور کیسا قدرت والا ہے کیسی عظمت والا ہے کیسی شان والا ہے اور اس سے جو رسول بھیجیں وہ کیسی عظمت اور شان والے ہیں تو تو کیا محبت کرے گا موسیقا علم ہجائیت کا ذریعہ اور علم گمرہی کا راستہ دی اب ہجائیت کا راستہ جب ہے جب تیرا رخ تیرے رب کی طرف اور گمرہی کا راستہ جب ہے جب تیرا موت دنیا کی طرف تو اپنے علم سے دنیا کمانا چاہتا ہے اور دنیا کمانے کے لیے فساد ڈالتا لوگوں میں وَلَا تَفْسَدُ فِي لَرْبِ بَعْدِ اِسْلَحَا اور یہ لوگ اسلا کے نام پر زمین میں فساد ڈال لائے ہیں کہتے ہیں ہم دنیا کے زمین کی اسلا کر رہے ہیں ہم لوگ اسلا کر رہے ہیں وہ فساد ڈال لائے ہیں علم گمرہی کا بھی ایک ذریعہ جتنے گمرہ کن فرقے ہوئے قابلے ہوئے وہ سارے کون تھے علم والے لوگ تھے لیکن چونکہ دنیا کی محبت غالب آگئی اور انہوں نے دین کے نام پر ہی کمانا کھانا شروع کر رہا اور لوگوں کو آلائکار بنا لیا زیادہ تر جو گروہ بنتے ہیں وہ سیلیکٹڈٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے قوائد اور ان کا دین سیلیکٹڈٹ ہوتا ہے اس پر بعد میں بات کریں گے کبھی کہ یہ شرک نبوبت کرتے ہیں شرک اللہ کی ذات میں بھی شرک ہے نا جیسے ایسی شرک نبوہ بھی نبوبت کا شرک بھی ابھی وہ ہمارا موضوع نہیں ہے تو کیا ہے کہ علم وہ سود مند ہے وہ فائد مند ہے جو ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالے اللہ کے رسول کی محبت ڈالے اور وہ صحیح طریقہ جو رسول خدا نے ہمیں دیا وہ ہمیں ملے اور ہمارے دل میں اللہ کی محبت جاگ جائے اور عبادت ہماری عادت نہ بنے محبت بنے عبادت جب عادت کی صورت افتیار کرتی ہے تو ریاکار ہو جاتی ہے ریا میں چلا جاتا ہے اور ریا کرنا بھی شرک ہے وہ آدمی نامعلوم ہوتے وہ مشرک ہو جاتا ہے اور محبت سارے شرک کو توڑ دیتا ہے محبت اگر نکال دی جائے عبادت سے تو کیا رہ جاتا ہے صرف قانون اور لاکھ حضورت کا دین رہ جائے یہ محبت ہی ہے جو عذیان کو باقی رکھتی ہے حضورت اور قیود باقی نہیں رکھتے کسی چیز کو محبت باقی رکھتے اور عذیان اور اقوام کرداروں سے بنتے اور کرداروں سے باقی رہتے ہیں نبی کپاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کی صورت میں کیسے کیسے کردار بنائے تھے اتنے کردار اس وقت بنا دیئے تھے اتنے کردار بنا دیئے تھے کہ صدیوں کے لئے کافی ہو گئے وہ اور آج جو دین باقی ہے وہ کرداروں کی وجہ سے باقی ہے تو تصووب اور صلوک کردار بناتا ہے کردار بنانے پہ زور دیتا ہے وہ کسی شہر کا شہر ہے نبو کہتا ہے کہ دنیا سے اٹھ گئے ہیں اہل دل کیا دنیا سے اٹھ گئے ہیں اہل دل اٹھ سی نہیں ہے کہیں سے دارو رسن کی بات نہیں کوئی سولی پہ چڑھنے والا آپ نہیں ملتا یہ اہل دل چلے گئے وہ کہتا ہے نا آج جن باتوں کی خاطر ہم سولی پہ چڑھے ممکن ہے کل تجھ نصاب میں ملے یہ ہو سکتا ہے کل آنے والے وقت میں یہ کتابوں پڑھا آیا جائے تجھے سب کردار جو ہوتے ہیں نا کردار وہ کسی چیز کو بغا رکھ کرنے کے لئے ہوتے ہیں باقی رکھنے کردار باقی رکھتے ہیں اسی لئے تصور اور سلوک اور صوفیہ کردار برزور دیتے ہیں تبلیغ وہ کہتے ہیں زبان سے جو ہوتی ہے اس کا اثر دس فیصد ہوتا ہے اور جو کردار سے ہوتی ہے اس کا سو فیصد ہوتا ہے یہی حال عبادت کا ہے کہ جب تم زبان سے کرتے ہو تو دس فیصد اور جب کردار اپنا اللہ کی محبت میں ڈھال کے کرتے ہو تو سو فیصد کردار بنتا ہے جیسے کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے جس نے اپنا تذکیہ کیا وہ فلا پا گیا تذکیہ کرنے سے اعتراض کرنے سے کردار نہیں بنتے تنقید کرنے سے کردار نہیں بنتے اپنا کردار ایسا بنا گئے جس پہ تنقید کرنا چاہتا وہ خود اپنے اوپر تنقید کرنے لگے کہ تنقید کرے اپنا وقت ضائع کرے اور کسی کی دل آدار ہی کرے بلکہ تیرا کردار ایسا ہو کہ تجھ پہ تنقید کرنے والا احساس کرنے لگے کہ مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے کیوں کہ سب سے آسان کام اعتراض کرنا ہے کوئی جواز ہو یا نہ آسان کام اعتراض کیوں اعتراض دو باتیں پیدا کرتا ایک تو اپنی آنا کو تسکین دیتا ہے اور دوسرے تجھ میں بڑھائی پیدا کرتا ہے تو یہ تسکین ہوتی ہے کہ میں بڑھا ہو گیا کبر پیدا کرتا اور اللہ نے فیصلہ کیا کہ جس کے دل میں رائے برابر بھی تقبر ہوگا حدیث ہے نا وہ جنت کی پو بھی نہیں سنگے گا ایتراز بالاسلحہ شریعت نے بھی اجازت دیئے اللہ بھی کہتا ہے لوگ بھلائی کے طرف بلاؤ اسلحہ نے تضلیل کے لئے نہیں اور تصور طریقت کے سلسلے میں ایک یہ گمراہی بھی بہت خطرناک اندھی تقلید کرنا اور بلا وجہ اعتراز کرنا یہ گمراہی ہے اس سے گمراہی کے راستے کھل ہیں اگلے جمعے بھی اس پہ بات کریں گے بھی تو کوئی دوسرا موضوع چل ہے اپنی اسلحہ سب سے پہلے ہے تم کتنے بڑے عالم ہو جائیں تم کتنے بڑے فلاصفر ہو جاؤ اگر اپنی اسلحہ نہیں ہوئی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوا تم سے وہ جاہل بہتر ہوگا جو اپنی اسلحہ کرنی جو غیبت سے برائی سے حسد سے بغس سے نکل گیا حسد اور بغس صرف ایک چیز کے لئے جائے اور وہ ہے اللہ کے دشمن وں سے ان سے بغس بھی رکھو ان سے حسد بھی رکھو ان سے لا تعلق بھی ہو ان کی مدد بھی مد گرو بس اس کے بعد کچھ نہیں نہ کسی سے حسد جائز نہ کسی سے بغس جائز مددر تو ہی تو ہے یہ اس بات کی کچھ اور ہماری نظر پہن جب سے سنائے یار نباز بشر میں انسان مثل ہے مگر یہ آئینہ ہے بے مثل کا اس کا دہور اس میں ہوتا ہے اسی لئے یہ برکت والا ہو جاتا ہے یہ اپنی مردی سے برکت والا نہیں ہوتا اپنے علم سے اپنی طاقت سے نہیں ہوتا اللہ اس کو برکت والا کرتا جب کوئی سینہ کوئی سینہ جس جھاڑ پہ ظہور ہوا تھا تجلی ہوئی تھی اللہ تعالی کی بعض کے نظری کو دو میں سے ایک جھاڑ تھا کہ وہ سنہ کا جھاڑ تھا بعض کے نزدیک وہ سنہ کا جھاڑ تھا وہ کہتے ہیں سینہ اسی لئے مشہور ہے سنہ بہت ہوتی تھے بعض کے نزدیک وہ سیاہ دانہ یعنی کلونجی کا جھاڑ تھا اب کوئی بھی تھا لیکن دونوں میں ایک صفت پیدا ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ مرمان ہے کہ یہ سیاہ دانہ یعنی کلونجی سوائے موت کے ہر ملز سے شفاء اور یہی کلمات آپ نے سنہ کے بارے میں کیا اثر ہو گیا اور دنیا میں تو بہت ساری بوٹی ہیں یہی حال انسان کا ہے کہ جب اس پہ ظہور حق ہو جاتا ہے تو جلوی الہی ہو جاتی ہے اللہ اسے بھی شفاء اور برکت والا بنا جیتا وہ لوگوں کے قلوب کی شفاء ہو جاتا ہے یعنی کہ لوگوں کے دلوں کی بیماریوں کو دور کرتا ہے بیماریوں کو آئی نا سنویم بر مگر کب جب تجلی الہی اس میں ظہور کر جاتا اس پر پڑ جائے یہ جب تک نہیں پڑتی جب تک تمہارے لطائف جو ہیں وہ پاپ اور ساپ نہیں ہو جائے جب روح آلودہ ہو جائے روح کلب کا اثر لیتی ہے کلب میں اگر ہرس ہے خوص ہے بخل ہے تو کتے کی خاصیت پیدا اور عدیس میں بھی ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ روح کتوں کی شکلوں میں لائے جائے گا اور انہیں جہنم میں پھیکا جائے گا اسی طرح جب کلب میں حسد بغض ظلم بڑھ جائے تو روح بھیڑی کی شکل کا غلاف چلاتے تو لطائف کے جو دو بڑے مقام ہیں ایک قلب اور ایک روح تو جب وہ آلودہ ہیں تو تجلی کیسے ہو لاکھ پڑو کچھ بھی ذکر سے پہلے کیا ہے قرآن میں ہے نا ترطیب کہ اپنا تذکیہ پھر اپنے رب کا ذکر پھر پہلے تذکیہ پھر ذکر آتے پھر نماز ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز چھوڑنے پڑنا کیوں کہ نماز کا نتیجہ یہی ہے جو ہم چاہتے ہیں نماز روکتی ہے بے حیائی سے برائیوں سے یہ ساری برائی ہیں یہ نماز نماز کا اچھا پڑے گا تو ہمیں زرہ پڑنے چاہیے اور اسی نیو سے پڑنے چاہیے اور نماز اس لیے بھی ہے کہ تاکہ تو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو تاکہ وہ تجھ پہ نظر رحمت کرے اور تجھے حضور ہنسل لو کریں اور جب نماز میں حضور ہنسل ہوتی ہے رب کی توجہ ہنسل ہو جاتی ہے رب کی توجہ ہنسل ہوتی ہے تو روح کی برائیاں دور ہوتی ہیں اور جب روح کی بیماریاں دور ہوتی ہیں تو روح تجلی کے لیے تیار ہو جاتی ہے تیجل دی کے قابل ہو جاتی ہے اس کا غلاف پھڑ جاتا ہے اسی لئے روزہ بھی ہے روزہ نفس کو کمزور کرتا ہے روزہ شہوت کو توڑتا ہے روزہ دنیا کی محبت کو دور کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھیں کیوں کہ روزہ بہترین مراببہ اور بہترین مجھائدہ جب پیٹ خالی ہوتا ہے اور بھوکی شدت ہوتی ہے تو جسم کمزور ہوتا ہے نفس کمزور پڑ جاتا ہے نفس جب کمزور پڑ جاتا ہے تو اس میں خشیت پیدا ہوتی ہے اس لئے روزے کا نقیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ روزے تم سے رفع جاتے ہیں اس لئے کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤں تم میں تقویٰ آ جاؤں تقویٰ کے مائنے اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کی راہ تلاش کرنے والا جو اللہ کی راہ تلاش کرنا چاہتا ہے اللہ کے خوف اور اس کی محبت سے اس لئے اللہ کہتا ہے کہ روزے کا عجر میں ہوں اس کا عجر میں دوں گا پہلے ہم اپنے فرائض کو تو سمجھ لیں کہ یہ ہم پہ ہیں کس لئے اللہ تو ہر آدمی کو ولی بنانا چاہتا ہے اب ہر آدمی بننے نہیں چاہتا ہے موزن پکار پکار کے کہتا ہے ہے یہ الفلہ کیا مقصد ہوا آپ کامیابی کی طرف فلہ کی طرف اس کا مطلب کیا ہے اللہ سب سے راضی ہے اللہ تو اس لئے تو بلا بلا کے بول رہا ہے کہ آو فلہ کی طرف آو کامیابی کی طرف کہاں ڈھونڈ رہے ہو کامیابی تم کامیابی کتابوں میں ڈھونڈ رہا ہو کامیابی تو اس کی بارگاہ میں ہے تم نجات ڈھونڈ رہے ہو کتابوں میں نجات تو اس کی بارگاہ کے اندر ہے اور جو جاتے ہیں وہ اس لئے جاتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں اس کی بارگاہ میں جو جس سرادی سے جاتا ہے وہی لے کر آجا کمال بات یہ ہے کہ تم بارہا ایک بات دوراتے ہو کہ سرات اللذین آنمت آئے لے کیا مانی ہوئے ان کا راستہ دکھا جن پر تمہیں انعام کیا اور انعام والوں کو قبول نہیں کرتے انعامی آفتہ وہ لوگ ہیں جو فلا پا گئے ان کے راستے پہ کب آتے ہو ان کا راستہ بڑا ٹیڑا ہے بڑا سخت راکتا ہے تو اس کا مطلب ہے خیالی زبان سے ہی مانگتے ہو عملان تو آتے ہی نہیں اس راستے پہ عملان تو اس راستے پہ جس سے منع کر رہے ہو غیر المغضوبی علیہم بلد تو آلیں نہ دکھاو ان کا راستہ جن پر تُو نے غضب دیا یہ جو زلالت میں پڑ گئے مظلوب تو بھئی کافر و مشریک ہی ہیں نا بھئی یہود و نصارہ اور حنوز ہی ہیں نا اہلِ حنوز یہی تو زلالت میں ہیں گمراہی میں ہیں ہے نا اور کہتے ہیں گو امریکہ گو چلو امریکہ چلو بھروزہ کس پہ زیادہ ہے امریکہ اور یوکے کے ویزے پہ چاہوں ہاں ننگے ہو کے تلاشی آدھیں لیکن کتنا بھروزہ ہے کہ چلو یوکے چلو چلو امریکہ چلو چلو یورپ چلو وہاں کیا ملے گا آج جس قوم سے محبت کرو گا احشہ روسی سے ہوگا جس کو امریکہ کا ویزہ مل جائے ہیں جس کو برطانیہ کا ویزہ مل جائے ہیں جس کو یوکے کا ویزہ مل جائے ہیں جس کو یورپ کا ویزہ مل جائے ہیں وہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا تو کامیاب ہی ہمارے پاس کیا ہے غیر المغضوبی علیہم بلتوار جو ان کے راستے پہ آ گیا وہ کامیاب ہو گیا جو ان کی چھتر سایا میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا اچھا مسجد میں بیٹھ کے بھی یہی دعو مانگتے ہیں ہے نا کہ امریکہ کا ویزہ مل جائے ہیں یورپ چلا جاؤں اب وہاں بیٹھ کر بھی یہاں تو نماز میں جب کھڑ ہو تو کہہ رہا ہوں اور دعو مانگ رہے ہو غیر المغضوبی علیہم بھی مانگ رہے ہو تو کیا نتیجہ کیا ہی ہے منافقت گمرائی اور یہ گمرائی کیا ہے دنیا کی محبت دنیا کی محبت لیکن وہاں مال ملے گا زیادہ وہاں ازباب زیادہ ہیں رسول کے در سے بھی زیادہ مال ملے گا کامیاب تو وہی لوگ ہیں نا صحابہ اکرام نے سوچا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑے پڑے لوگ ملنے آتے ہیں لہٰذا ہم ایسا کریں کہ کچھ تھوڑے سے ایک دو چال لباز ایسے پناہیں جو خوبصورت اچھے ہوں اور ایک گھر ایسا پناہ دیں جو ذرا شاندار ہو تو سب نے مال ازباب اکھٹا کر دیا آپ اس نے صحابہ اکرام نے چندہ کھٹا کر دیا اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ کیا ہے سب تو آپ نے پوچھا آپ نے پوچھا تو انہوں نے بتایا جو جذبات تو اس کا اظہار کیا گیا کہ رسول اللہ ہم یہ چاہتے ہیں آپ جلال میں آتے ہیں آپ نے فرمایا ہے کہ تمہارے پاس دیاوہ کس کا ہے میرا میری بجل تمہیں مل رہا ہے اللہ نے مجھے اپنے خزانوں میں بٹھایا ہے کہ تم میں پاٹوں اللہ نے مجھے پہ پیش بھی دی کہ آپ نبوبت بادشاہت کی پسند کریں گے یا فقیری کی تو آپ نے فرمایا میں نے خود فقیری کی نبوبت پسند کی ہے ونہ میری بادشاہت سلمان کے بادشاہت میں کچھ نہیں ہوتی اور آپ شہنشاہ کون ہیں حالی کے مفتار ہیں انہی کا دعویٰ کرتے ہو ہمارے نبین ہے نا ان کا کیا حال دنیا کمانے کے لیے دنیا کے عذباب بنا لے کے لیے کہیں منہ نہیں کیا گیا فقیر دل سے خالی ہوتا ہے ہاتھ سے خالی نہیں ہوتا مگر اس کا محل اس کے رسول کے خزانے سے ہوتا ہے نہ کہ خدا کے دشمنوں کے خزانے سے بات یہ ہی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا اید نصرات المستر سرات اللہ دینا ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا تو وہ راستہ بڑا سخت ہے مانگتے وہ ہی راستہ ہیں جو اس کے دشمنوں کا ہے عملن اور زبان سے وہ راستہ مانگ رہے ہیں اب یہ بات ادھوری ہے انشاءاللہ آگے اگلی مجلس میں اس کو کریں گے پورا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا کریں اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے لوگ ہو سکتا ہے سمجھنے کے دلہ داری ہو رہی ہے لیکن بات کسی کی دلہ داری نہیں ہے حقیقت ہے ایک تربیت کا حصہ ہی یہ بات تاکہ ہمارے دلوں سے بے توپلی جو ہے نا وہ ختم ہو اور ہمارے دلوں میں توپل پیدا ہو کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ مختار اور غمین ہیں علامہ اقبال بھی کہتا ہے نا خیرہ نہ کر سکا میری آنکھ کو جلوہ فرنگ کہ ہے میری آنکھ میں سرما خاک مدینہ و نجف بات یہی ہے کہ ہمارے مختار اور ہمارے غنی توی ادھر بیٹھے ہیں مدینہ و نجف میں آئی نہ سمجھے بات ہمیں ادھر ہی مو کرنا چاہیے اللہ محتاج نہیں ہے ازباب کا وہ فراؤن کے گھر میں موسیٰ کو پلواتا ہے وہ آگ میں ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کرنے والا ہے وہ پانی میں موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنے والا ہے کون سے ازباب تھے آگ میں ایسے جو بچا لیتے ہیں لیکن جو اس طرح حفاظت کرنے والا ہے جو مچھڑی کے پیٹ میں حضرت جنوس کی حفاظت کرنے والا ہے تو وہ ہم اللہ پر ایمان لکھنے والوں کی حفاظت نہیں کرے گا لیکن یقین کی بات ہے ہم میں یقین نہیں اس لیے ایسا ہوتا نہیں ہے جیسے دن یقین ہو جاتا ہے اس دن سب کچھ ہو جاتا ہے کہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُنہیں بخشا ہے ذوقِ خدای دو نیم ان کی ٹھوکر میں سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی کرتی ہے دو عالم سے بیگانہ دل کو عجب چیزِ لذتِ عاشنائی شہادت ہے شہادت ہی مطلوب مقصودِ مومن نمالِ غنیبت تا کشور کچھ آئی بات صرف اتنی سی ہے حقیقت کڑوی ہوتی اور ہم بات کرتے ہیں مومن ہونے کی لیکن ایمانت پہ استقامت نہیں ہے بہت جلدی ڈھیر ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو استقامت عطا کرے ہمیں حمد ہے اللہ تعالی اب ہم جن چیزوں کو عذاب سمجھتے ہیں نا کہ یہ عذاب آگیا سلاب آگیا یہ عذاب نہیں ہیں یہ ہمارے کربوتوں کا نتیجہ ہے یہ ہمارے حکمرانوں کی کارفرمائیاں ہیں جن کے پیچھے ہم گھوم رہے ہیں ہم یزیدیوں کو پوٹ دیتے ہیں ہم یزیدیوں کو منتخب کر رہے ہیں ہم بھی یزیدیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کسی اہل حق کی طرف پیچھے جاتے ہی نہیں آئی نا سمجھے بات تو جب قومیں ظلم کرتی ہیں نا تو نتیجہ بھی اجتماعی ہوتا ہے بغتنے والا اب بس یہ ہوتا ہے کہ ظالم بچ جاتا ہے مظلوم ڈوب جاتا ہے ظالم بچے ہمیں لیکن ظالم بچنے والے نہیں آئی نا سمجھے بات اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ غیر انصافی نہیں کرتا بڑا انصاف والا ہے قائم بالکست وہ کہتا ہے ہم نے ترازو قائم کیا تو بات یہی ہے ڈرنا چاہیے خوف کرنا چاہیے ہمیں آپس میں بھی کہ ہم ایک دوسرے کو حق نہ ماریں ایک دوسرے پر ضرور نہ کریں اور ہم مرانو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہم سمجھے سمجھے توفیق دے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن نبی الامن ما آدم جودی والکرم والا آل ہم بارک سلیم صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ العالمین یا رحم الراہمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہتے ہیں ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے محتاجگیوں سے ذلتوں سے رسوائیوں سے ہر طرح کے ظاہر ہی بات نہیں امراض سے ہر طرح کی آفات ناگانیاں امراض ناگانیاں واد ناگانیاں سے محفوظ فرموظ ہر طرح کی نعمتیں رحمتیں غربتیں رہتیں رہانیاں تعافی یا علیہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ستھ پہتی فعل میں ہمیں سنت متحارہ بجرنے کی توفیق تعافی یا علیہ العالمین ہمیں صحیح عقیدہ مسلمان بننے کی توفیق تعافی یا علیہ العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر ربنا اِنَّ قَدْتَ سَبِيُّ الْحَلِيمُ وَتَفَارِيْنَ اِنَّ قَدْتَ سَبَّابُ الرَّحِيمُ صلی اللہ تعالیٰ عنہ خیرِ خلقِ اِنَّ قَدْتِ فَالَا عَلَيْمُ وَتَفَارِيْنَ